اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک و فاہم صل على سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنبیائی و مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و اصحابہی و بارک و سلک و سلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا اشاریوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں یہ سب سے افضل عمل ہے ناظرین جب یہ سب سے افضل عمل ہے تو بات یہ ہے کہ بات تو تھیری نا بندوں سے محبت کی اور جب بندوں سے محبت کی بات تھیری تو ایک ایسے پیارے بندے کا ذکر ہونا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ برے سغیر پاکو ہند میں دین اسلام کی ترویج و ترقی میں مسلم صوفیہ اکرام نے بہت واضح بہت روشن کردار ادا کیا ناظرین بہت نمائی کردار ادا کیا ناظرین ان صوفیہ اکرام میں ایک نام حضرت سلطان العریفین سلطان محمد باہو علیہ رحمہ کابی ہے جنہوں نے اپنے کردار اپنی تعلیمات اور اپنی شاہدی سے لوگوں کے قلوب کو منور کر کے رکھ دیا سلطان باہو علیہ رحمہ اپنے اہد کے کامل بزرگ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ناظرین آپ رحمہ اللہ ایک ہزار انتالیس حجری میں بروز جمعیرات بوقت فجر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے اہد حکومت میں قضبائے شورکورٹ زلہ جنگ ہندوستان جو کہ اب موجودہ پاکستان ہے اس میں پیدا ہوئے آپ ایوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایوانوں کا شجرہ نصب ناظرین مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم سے جا ملتا ہے ایوان حضرت علی کرمولا وجل کریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں تیس سال تک مرشد کی تلاش میں رہے تیس سال تک ناظرین اور مقام ایسا کہ جن کو مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں اور سرکار علیہ السلام جن کو خود بیعت فرما کر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرت فرمائیں ذرا سوچئے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ والد بازعید محمد ایک انتہائی سوال شریعت کے پابند اور حافظ قرآن فقی شخص تھے پیشے سے سپاہی اور مغل بادشاہ شاہ جان کے لشکر میں ممتاز عودے پر فائز تھے سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی والدہ ناظرین کیا مقام اور مرتبہ ہے آج انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ بی بی راستی علیہ رحمہ آریفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں انتہائی معروف بھی تھی اور ممتاز بھی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائی سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے عالی مقام اور مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کا مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسمگرامی باہو الہامن ان کو بتلا دیا گیا تھا جیسا کہ سخی سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا سلطان باہو علیہ رحمہ نے ظاہری علوم کا اقتصاب باقاعدہ اور روایتی انداز میں نہیں کیا بلکہ زیادہ تر ابتدائی تعلیم اپنے والد اور والدہ سے حاصل کی ہے ناظرین اکرام بات یہ ہے میرا وجدان اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ سلطان باہو علیہ رحمہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے ظاہری سب کو پتائے بظاہر تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے مگر اصل میں لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کھیتیاں اگھایا کرتے تھے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ این الفقر کے صفحہ نمبر 175 پر فرماتے ہیں کہ جو نفس روح سے مل جاتا ہے وہ روح بن جاتا ہے اور اللہ کی عبادت اس کی رضا کی خاطر کرتا ہے چنانچہ حضرت ربیہ بسری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کس غرص سے کرتی ہیں جہنم کے خوف سے یا امید بحیش سے انہوں نے جواب ملتے جا کی خداوندہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے اور اگر میں تیری عبادت امید بحیشت میں کرتی ہوں تو مجھ پر بحیشت حرام کر دے اور اگر میں تیری عبادت محض تیری طلب کے لئے کرتی ہوں تو مجھ پر اپنا دیدار اور جمال بند نہ کر اور کیا خوبصورت مصرے سلطان بہو علیہ رحمہ نے فرمائے کہ نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ میں مفتی قاضی ہو نہ میرا دل دوزخ منگے نہ شوق بحشتی راضی ہو نہ میں تیری روزے رکھے نہ میں پاک نمازی ہو باج وصال اللہ دے باہو دنیا کوری بازی ہو آئیے جناب آج اسی حسنی پر کلام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا بڑا کمال وصف کیسے عطا فرمایا کس طرح سے آپ اپنی مرشد کی تلاش میں رہے اور آپ نے اپنی شائری کے ذریعے سے کس طرح سے معاشرے میں انقلاب بپا کیا ناظرین آج بہت باتیں ان کے حوالے سے کرنی ہیں ہمارے ساتھ تین ممتاز شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت سجادہ نشین حضرت سلطان باہو علی رحمہ کے محترم جناب صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب دوسری شخصیت ممتاز علمی شخصیت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد صاحب اور تیسری شخصیت آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں ممتاز اسلامی سکولر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید عزر صاحب اور آخر میں انشاءاللہ کلام حضرت سلطان باہو علی رحمہ پڑھیں گے جناب زیاو المصطفی بدر صاحب جو کہ ملک کے معروف سناخہ ہیں اب تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں ظاہر ہے یہ تو آپ کا خانوادہ ہے اور آپ بہت بہتر بتا پائیں گے کہ حضرت سلطان باہو علی رحمہ کا ایک تو مختصر تعرف بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مختصر کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے ہمیں کہ جو لفظ باہو ہے اس کی بھی وضاعت ساتھ ساتھ ہو جائے اور جو آپ کی والدہ کا کردار ہے یہ تینوں باتیں ایک ساتھ جو ہیں آپ نے ذرا بتانی ہے ہمیں جی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنیت صاحب آپ کا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا خاندانی شجر نصب جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے وہ قبیلہ آوان ہے اور آوان جو ہیں یہ آن سے نکلا ہے یعنی اہلِ بیعت کے مددگار آہا تو جس وقت سانیہ ایک اربلا کے بعد مختلف ہجرتیں فرمائی ہیں اہلِ بیعت نے تو آوان ان کے مددگار بن کے ان کے ساتھ رہے سبحان اللہ مرات غور غزنین یہاں پہ یہ ان کے ساتھ آئے اور پھر یہاں انہوں نے اپنی پرنسپیلٹیز اسٹیبلش کی پھر جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے اندر آئے اسلامی لشکر لے کے تو یہ ان کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر لڑتے رہے ہیں ہندوستان کے طول و عرض کے اندر اس قبیلے کے شہداء کے اور غازیوں کے مزارات اور ان کے مقبرے اور ان کی یادگاریں آپ کو نظر آتی ہیں یوپی کے اندر آپ چلے جائیں گجرات کاٹھیا وارڈ میں چلے جائیں راجستان کے اندر چلے جائیں بحار بنگال کی طرف آپ چلے جائیں تو ہر طرف اس قبیلے کے شہداء اور غازی موجود رہے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے عرب کمانڈرز کہے جاتے تھے اور عرب بٹائلینز کہی جاتی تھیں وہ یہی آوان تھے ان کے ساتھ ابھی بھی جلندر کے اندر وشارپور میں ہندوستان کے کئی علاقوں میں آوان جو ہیں وہ آباد ہیں سبحان اللہ اور حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے متعلق وہ غالب کا میں مصرہ اکثر کہتا ہوں کہ سو پشت سے ہے پیش آئے آباز سپاہ گری کیا بات ہے تو یہ ہمیشہ سے ایک طرف یہ فقر اور روحانیت میں رہے اور دوسری طرف یہ لوگ جو تھے وہ بطور غازی کے اور مجاہد اسلام کے طور پر اور محبان اہل بیعت میں ہمیشہ شامل رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اور اکثریت جو تھی ان کی وہ مذہبا ہنفی عقیدتا ماتوریدی اور تصوف میں نقش بندیہ اور قادریہ دونوں سلاسل کے اندر دونوں سلاسل میں یہ لوگ رہے ہیں اور لیکن حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کہ جو اجداد انگا کے اندر وادیہ سون سکیسر میں قیام پذیر تھے ان لوگوں میں زیادہ تر جو تھا وہ طریقہ قادریہ مروج تھا چھیک اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ کا جو فیض تھا اور آپ کے والد کا جو فیض تھا وہ قادری نسبت کے ساتھ تھا اچھا آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو عالم خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو فرزند پیدا ہوگا آپ نے اس کا نام باہو رکھنا ہے تو باہو کا باہ فارسی میں کہتے ہیں ساتھ کو ساتھ کو اور ہو جو ہے قرآن مجید میں ہو ویسے تو ضمیر واحد غائب ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے جیسے تو اس طرح ہو جو ہے یہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے استعمال ہوا باہو کا عربی میننگ بنتا ہے مع اللہ یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ اور ہر وقت اس کے جمال کے نظاروں میں اللہ اکبر اور ہر وقت اس کے قرب کی منازل کو تیہ کرتا ہوا شخص سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں باہو اللہ اس میں باہمسمہ اس میں باہمسمہ کیا بات تُو نمی دانی کے باہو با خداست آپ فرماتے ہیں کیا تُو نہیں جانتا کہ باہو ہر وقت اللہ تعالی کے ساتھ ہے اللہ اللہ اور پھر اس اسم کی ایک اور بڑی خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کو معقوس پڑھیں یعنی الٹا کر پڑھیں تو باہو اللہ تعالی کی سوانے پہ مستند ترین اور بیسک سورس ہے اس میں ایک بڑا خوبصورت مقالمہ ہے جس میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کو آپ کی والدہ حکم کرتی ہیں کہ آپ جائیے اور مرشد تلاش کیجئے تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے مرشد کی کیا ضرورت ہے میری مرشد آپ ہیں اللہ اللہ کیا بات ہے تو یہ جوانی ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کی یعنی یہ تمام منازل آپ نے یہ تحقی اولاں اپنی والدہ کی ماہیت میں تحقی اور آپ کی والدہ کے بارے میں ایک بات عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں یعنی بطور والدہ کے تو سب ہی واقف ہیں کہ حضرت سلطان باہو کی تربیت آپ کی والدہ نے کی یہ تو ہو گئے آپ کی والدہ کا مقام بطور ماں کے جو آپ کو اکثر سوسیات کی تاریخ میں نظر آتا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے جیسے آپ نے تعریف میں بتایا کہ وہ فقی تھے اور سپاہی تھے وہ وہاں زیادہ رہے ان کو دنیا سے روحانیت کی طرف لانے والی بی بی راستی رحمت اللہ علیہہ تھی اللہ یعنی اس لیے نہ صرف ان کا کردار بطور ماں کے قابل تقلید مثال ہے بطور بی بی کے بطور زوجہ کے بھی قابل سبحان اللہ یعنی بی بی راستی علیہ رحمہ نے اپنے شہر کو بھی راستہ دکھلا دیا اور اپنے صاحب زادے کو بھی راستہ دکھلا دیا اچھا اب بات یہ حضرت کی آپ بھی بتائیے کہ تعلیم اور تربیت تربیت کا آغاز تو ہم نے دیکھ لیا کہ والدہ سے ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے اب اسی کو اور بنت اس کی آگے کرتے ہیں کہ مزید آپ نے جو تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا کیا یہیں تک روکے والدین تک کیا کچھ اور سلسلہ آگے بڑھا حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کا شمار تو بنیادی طور پہ ہمارے ان صوفیاء میں ہوتا ہے جن کے چراغ آج تک جل رہے ہیں بے شک تو ظاہر ہے ان چراغوں کی روشنی کے پیچھے بھی تو کوئی عمل ہے نا ایسا ہی وہ یہ ہے پہلی تو بات ہے وہ تعلیم اور تربیت جو والدین کی طرف سے آئی چھیک ہے اور اس زمانے میں زیادہ تر تربیت صوفیاء کہ ہاں ان کے والدین ان کے بزرگی کیا کرتے تھے بلکل ایسا جیسا کہ آپ کی والدہ نے کیا اور آپ کے والد صاحب نے کیا چھیک ہے لیکن جب آپ نے تصوف کی تعلیم کے لیے ارادہ فرمایا تو جیسا کہ ابھی یہ سبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ والدہ کی طرف رجوع کیا تو والدہ نے کہا کہ مرشد تلاش کرو تو روحانی تربیت کے لیے پہلے آپ چنیوٹ میں حبیب اللہ صاحب کے ہاں گئے اپنی والدہ کے فرمانے پہ کچھ دیر ان کے ہاں رہے اور ان سے روحانی تربیت حاصل کی اچھو تربیت کے ایک معاملہ بھی ہے نا اس میں جو انہوں نے لگا دیا تھا ایک خاص کام کے اوپر مسجد کے حوالے سے وہ ہوس کا پانی بھرنا اگر ذہن میں واقع ہے تو ذرا سے بیان بھی کر دیجئے برحال یہ ہوتا ہے نا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کی اس کو عمل میں بھی لائے جائے تاکہ آدمی عمل کا بندہ بن جائے تو اس کی گفتگو میں اس کے کردار میں اس کے حوالوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی جو علم کا تقاضہ ہے تو اس کے بعد جب حضرت حبیب اللہ علیہ رحمہ نے ان کی تربیت کی اور یہ محسوس کیا کہ جہاں تک میں ان کی تربیت کر سکتا ہوں میں نے کر دی ہے لیکن یہ ابھی اور تربیت کے متحمل ہوں گے لہٰذا انہیں دہلی میں حضرت عبد الرحمان علیہ رحمہ کی خطبت میں بھی دیا اور پھر آپ نے کچھ عرصہ وہاں رہ کر ان سے تعلیم لی تربیت حاصل کی سلوک کی منازل تیکی اور وہاں سے مکمل تربیت لینے کے بعد پھر ان کے حکم سے واپس اپنے وطن میں آئے اور یہاں آکے آپ نے اپنا آستانہ بنایا اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی اور لوگوں نے پھر آپ سے تعلیم حاصل کی یہ ہے ان کا مقصد سا وہ سفر جو روحانیت کا سفر ہے جو علم کا سفر ہے اور چونکہ یہ جو صوفیہ کے گھرانے ہوتے تھے ان میں عام طور پر مذہبی تعلیم بھی ہوتی تھی روحانی تعلیم بھی ہوتی تھی اور علم و عدب کی وہ تمام مضامین پڑھائے جاتے تھے جو مرووجہ علوم اس وقت کے کہلاتے تھے سلطان باہو علیہ رحمد نے ان کی بھی تعلیم حاصل کی ہے مثال کے طور پر عدب پڑھائے جاتا تھا تاریخ پڑھائی جاتی تھی فلسفہ پڑھائے جاتا تھا نجوم پڑھائے جاتا تھا فلسفہ پڑھائے جاتے تھے حساب پڑھائے جاتا تھا کتابت پڑھائی جاتے تھے خطابت پڑھائی جاتے تھے یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو حضرت سلطان باہو علیہ رحمد کی شخصیت میں موجود ہیں بات یہ ڈاکس صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ پیشے کے اعتبار سے آپ خیتی واری کیا کرتے تھے حل جوتا کرتے تھے لیکن نگاہ جو ہے وہ آپ کی آسمانوں پر رہا کرتی تھا یہ جو معاملہ ہے یہ جو علمی اور روحانی مقام اور مرتبہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر تعلیمات پہ آتے ہیں جو آپ نے شہری کے ذریعے سے انقلاب اپا کیا ہے ہمارے اس خطے کے دو صوفیاء نے اپنے کلام سے سخت سے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا ہے ایک حضرت سلطان باہو اور دوسرے میاں محمد بخش رحمت اللہ تو یہ لوگ جو ہیں یہ درد اور عشق کے کوزہ گر ہیں آہا صوفیاء نے کبھی تو اپنی نظروں سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کبھی اپنی زبان سے لوگوں کے دل موم کیے اور کبھی اپنے کلام کی تاثیر سے ان کے دل کی کائنات کو بدلا سبحان اللہ تو حضرت سلطان باہو کا کلام جب پڑا جاتا ہے تو عام سے عام آدمی بھی ایک حفیت محسوس کرتا ہے اور محفل پر ایک رنگ تاری ہو جاتا ہے اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں آہا اور صرف زبان سے نہیں بلاتے اپنے جذبے کی قوت سے بلاتے ہیں اللہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اور بے شک ہر انسان کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے بے شک سبحان اللہ انسان کا منتہائے مقصود کیا ہے ذاتِ حق بے شک اور ذاتِ حق کا ذکر جو ہے اس کو قلوب کے اتمنان کا وسیلہ بتایا گیا ہے اللہ اللہ اب مرشد جو ہے وہ مرید اور ذاتِ حق کے درمیان ایک وسیلے کی حسیت رکھتا ہے اللہ ایک بریج ہوتا ہے اس کو ہمارے صوفیاء نے برزخ سے بھی تعبیر کیا ہے اچھا برزخ ایک پردہ ہے ایک آڑ ہے جو دونوں میں واصل بھی ہے اور دونوں میں حد فاصل بھی ہے کیا بات ہے ملی ہوئی بھی ہے اور دونوں کو جدہ بھی کرتی ہے سبحان اللہ تو مرشد جو ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلا کے پالتی ہے اس طرح مرشد اپنی توجہ سے اپنے مرید کی نگرانی کرتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے سبحان اللہ اور اس کی روح کی بالیدگی کے لیے ہر وقت اس کو توجہ کی قوت اور طاقت بہاں بہتا ہے اللہ جب مرید کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری روحانی ترقی مرشد کی نگاہ فیض اثر سے ہو رہی ہے تو اس پر ان کے شافات کے اور عرفان ذات کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اپنے مرشد کا غلام اور مطی بن جاتا ہے سبحان اللہ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے کسی انگریزی مفقر نے اس کو اپنے جملے میں یوں بیان کیا ہے کہ جب مجھے مشاہدہ نصیب ہوا تو میں لڑکڑا گیا میں اپنے آپ میں نہ رہا بے خودی کی کیفیت مجھ پہ تاری ہوگی یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام نے اپنے مرشد سے اپنی محبت کا اظہار کئی پیرانیوں میں کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ کی بات کریں تو فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خود بخود تیغیں نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم کیا بات تا مرید شمس تبریزیں نشد ایسا ہی کہ کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا کیا بات مولوی بھی خود بخود مولوی نہیں بنا سبان اللہ جب تک اس نے شمس تبریز کی غلامی اور مرید اب شاہ حسین رحمت اللہ فرماتے ہیں نی سیو اسی نینہ دے آنکھے لگے ہم نے پاکیدہ نظروں کا کہنا مانا مرشد نے نظروں سے جو سمجھایا ہم نے اس کی اطاعت کی اللہ نی سیو اسی نینہ دے آنکھے لگے کالے پٹ نہ چڑے سفیدی کاغ نہ تیندے بگے اب کالے رنگ کے اوپر سفیدی نہیں جمتی اور جو کوے ہوتے ہیں وہ سفید نہیں ہوتے کیا بات جو عزلی بدبخت ہیں ان کو تو اثر نہیں ہوتا لیکن جو زرخیز مٹی ہے وہ بارش کا اثر قبول کرتی ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ اب سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زرخیز مٹی تھی جن کو صرف نگاہ مرشد کی تلاش تھی اور اس کے بعد معاملہ جو ہے بلکل ہی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی اچھا میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس واقعے کی جانے میں ہمیں لے کے جائیں کہ جہاں حضرت حبیب قادری علیہ رحمہ جس کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا پروفیسی صاحب نے کہ آپ ان کی بارگاہ میں گئے پھر ایک خاص مقصد کے لئے آپ کو ایک کام پہ لگایا مسجد میں اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کو ظاہر حضرت عبد الرحمان قادری کی بارگاہ میں علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے لیکن اس دوران میں سرکار علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے میں چاہتا ہوں وہ ذرا سے لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے بیت ہوئی جو پہلا واقعہ ہے نا حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا وہ میں ارز کرنا چاہوں گا پہلے بہت خوبصورت واقعہ بتائیے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے پاس طالباتے تھے تو حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہ گئے تو ایک جاری مکتب تھا تو اس میں ہر کوئی جاتا تھا تربیت حاصل کرنے کے لئے تو آپ جب وہاں گئے تو حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نئے آئے ہو تو یہ قریب دریاء ہے وہاں سے یہ مشکیزے میں پانی بھر کے طالب میں ڈالا کرو حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے آپ کی یہ بڑی عام طور پر یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں آپ کے حوالے سے لیکن خواج خدر رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ایک خاص الفت اور ایک خاص تعلق تھا اچھا ماشاءاللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آب حیات ہمارے اندر ہے یہ ہم نے خضر علیہ السلام سے وہ آب حیات کا اللہ ہوگئے آپ دریاء پہ گئے اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ دوست کی دوستی کی علاج رکھو میں کہاں ہر روز مشکیزہ اٹھا کے یہاں تک سبحان اللہ آپ نے مشکیزے میں پاہنے بھرا لے گئے اب ویسے تو کئی چکر لگانے پڑتے آپ نے آکے حوز کو بھر دیا ایک ہی مشکیزے سے ایک ہی مشکیزے سے شاہ حبیب خادری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ بھی عارف تھے سمجھ گئے انہوں نے فرمایا ماملہ کچھ اور ہے منزلیں تو تیہ کر کے آئے ہو پھر ہم سے کیا لینے آئے ہو یہاں کیا لینے آئے ہو پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک استاد کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے ٹھیک ہے اس سے استاد کی شان کی کمی کی دلیل نہیں ہے کیا بات ہے جی سبحان اللہ بلکہ اس سے جستجوے مزید کی دلیل بھائی سبحان اللہ اب وہ واقعہ بتا دیجئے تاکہ پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے حضرت سلطان باہور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال مرشد کامل تلاش کیا لیکن مجھے ایسا مرشد نہیں ملا جو میرے پیمانہ اطلب کو لبریز کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گھوڑ سوار مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا اس نے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تو اس شاہ نقاب پوش شاہ سوار نے کہا کہ باہو میں علی ابن ابی طالب ہوں اللہ اکبر اور تمہیں مجلس نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جانے کے لیے آئے اب جد آ گئے بات یہ تو آپ نے آنکھیں بند کی جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت سبحان اللہ اور پھر آپ یہاں فرماتے ہیں دست بیت کر دمارہ مصطفیہ ولد خود خان دست مارہ مجتبہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ بیت کیا اور مجھے آپ نے بیٹا باہو کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو خاک پویم از حسین و از حسن معرفت گشتست برمن انجمن میں نے اٹھ کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کے بوسے لیے جس سے معرفت کا یہ خزانہ جو تھا تمام ہو گیا اور آخری شعر آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ شد اجازت باہورہ از مصطفیہ خلق را تلقین بکن بہر خدا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر مجھے خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت اطا فرمائی کہ باہو اب تم جاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو تلقین کرو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مرشد کامل ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بارگاہ رسالت سے اپنی ڈیوٹی پہ مقربت کی اچھا اس میں دو چیزوں کی مختصر وزاعت تاکہ ہمیں وقفے پہ چلنا ہے ایک بات تو یہ کہ شیخین بھی موجود تھے اس وقت جب آپ تشریف دیکھے تھے اور دوسرا آپ کو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل و محاسبہ کی توجہ کی حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی توجہ کی اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پہ فقر و علم کی توجہ کی تو یہ چار توجہات سے میں مکمل ہوا ہوں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سپورد کیا آقا علیہ السلام نے یہ بھی دراصل وہ سنت ہے کہ آپ آقا علیہ السلام اپنی امت پہ مہربانی کرتے ہیں جیسے حضرت علی المرتضی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا کرتہ دے کے یمن میں بھیجا اب کیا خود ان کی دعا درجہ قبول نہیں رکھتی تھی یہ امت پہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ آپ نے حضرت سلطان باہر عمد اللہ علیہ کو حضرت غوصل آزم کی طرف بھیجا کہ اب یہ تمہاری آگے بیعت کروائیں گے سبان اللہ ناظرین کیا خوبصورت تذکار پاک ہیں آئیے اس موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ذکر نور بھی ہے تو اس نور کے ذکر کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ بھیجتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید گفتگوک آگے بلاتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا ناظرین اکرام تذکرہ پاک ہو رائے حضرت سلطان باہو علی رحمہ کا سلطان باہو علی رحمہ ناظرین تقریباً آپ نے ایک سو چالیس کے قریب کتاب تصنیف فرمائی ہے اور ظاہر ہے بہت سے آپ کے پندوں نسائے ہیں میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ باتیں کچھ نصیت کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں بہت توجہ سے سنیے گا فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اصلاح کرو اور کرامات کے چکر میں مت پڑو بہت کمال بات ہے ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہی ماخذ ہوگا ساری گفتگو کا فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اصلاح کرو اور کرامات کے چکر میں مت پڑو کیونکہ اس طرح تم قصے کہانیوں میں مشغول ہو جاؤ گے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہوا میں اڑے تو ایک مکھی کی طرح ہے اگر پانی پر چلے تو ادنا تنکے کے برابر ہے تو اہل حوث میں سے ہے یعنی اہل حوث کی یہ نشانی ہے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ دائمی ذکر کی دو علامتیں ہیں ایک اللہ کی معرفت میں غرق ہونا دوسرا مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مکمل فکر کی دو نشانیاں ہیں ایک فنائے نفس دوسرے بقائے روح و فرط روح ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مرشد کے مقام کے حوالے سے آپ وضعات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرشد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جو قلب کو زندہ اور نفس کو مردہ کرتے ہیں اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب عاشق باللہ فقیر فنائے فلہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے جس جگہ جانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے اگر وہ اپنی ظاہری آنکھوں کو کھول بھی لیتا ہے تو اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں اس جگہ دیکھتا ہے جس مجلس یا جس مقام میں چاہتا ہے جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات کو وہیں سے کونچینیو کرتے ہیں پروفیس صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے بیعت کے حوالے سے ایک تذکرہ آ گیا اب آتے ہیں ذرا آپ کی جو تعلیمات ہیں اور خاص طور پر جو شائعری کے ذریعے سے آپ نے ریفارمز کی ہیں ذرا وہیں سے بات کو آغاز کرتے ہیں سلطان باہو علیہ الرحمت پنجابی کے جو بڑے شوراں ہیں ان میں تیسرے سب سے بڑے شائع ہیں تاریخی اعتبار سے اور یہ شاہ جہاں کا دور ہے آپ نے اس دور میں جو کچھ معاشرے میں ہوتا دیکھا دربار میں جو ہوتا دیکھا چونکہ آپ کے والد اگرامی دربار سے منسلکت رہے اور وہ تمام تر منظر جو دربار کا ہوتا تھا اس وقت وہ ان کے گھر تک اس کی خبر پہنچتی رہی ہے تاریخی اعتبار سے ثابت ہے یعنی جو حکومتی سطح پہ جو حکومتی سطح پہ ہوتا رہا اور جو عوامی سطح پہ ہوتا رہا حکومتی سطح پہ یہ ہوا کہ شاہ جہاں سے پہلے تک اکبر کے بعد جانگیر تک جو دربار کی حالت تھی وہ تاریخ کے صفوں میں محفوظ ہے بلکہ چی کہ دینِ الٰہی کی جو خرابیاں پیدا ہوئیں دینِ الٰہی سے اس نے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا اور اس کی اصلاح بنیادی طور پہ ہوئی شاہ جہاں کے اہد میں آکے یعنی اس نظریہ دینِ الٰہی سے جو مدلکہ جی اس کی جو اصلاح ہوئی لوگوں کی وہ زیادہ تار شاہ جہاں کے دور میں ہوئی اور ہوا یہ ہے کہ کچھ صوفیاء نے تو خاص طبقہ جو تھا عمراء کا طبقہ تھا حاکموں کا طبقہ تھا اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھا ہے اور کچھ صوفیاء نے عوامی سطح پہ اپنا اہم کردار ادا کیا سلطان بہو علیہ الرحمت آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک تاریخ ہے حضرت نظام الدین علیہ الرحمت کے مرید خاص امیر خسرو کیسے فقیرانہ طبیعت کے مالک ہیں فقیرانہ لباس رکھتے ہیں فقیرانہ سوچ رکھتے ہیں لیکن حکومت کے اہدے دار بھی ہیں خاجہ کبھی چل کے اہدے داروں کے پاس نہیں گئے لیکن خسرو کو کبھی منع نہیں کیا منع نہیں کیا کیا وجہ تھی یہی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی اولیاء کا نمائندہ ہونا چاہیے جو بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کر سکے اسلح ہوتی رہے اسلح ہوتی رہے اسی طرح سلطان بہو علیہ الرحمت کے والدِ گرامی جو ہیں وہ بھی یہی فریضان جام دیتے رہے سبحان اللہ تو جب دینِ الہی کے اثرات شاہ جہاں کے اہد تک پہنچے تو انہیں ختم کرنے کے لیے سلطان بہو علیہ الرحمت نے عوامی سطح پہ بھی کام کیا اور خاص پہ بھی کام کیا آپ نے دیکھا ہے ایک سو چالیس کے قریب کتابیں ہیں آپ فارسی میں زیادہ ہیں ایک کتاب ہے صرف جیسے ابیاد کہا جاتا ہے ابیادِ بہو پنجابی میں ہے آپ نے دونوں محاذ پہ کام کیا ہے کہ ان کتابوں میں فارسی کتابوں میں ان لوگوں کے اصلاح کیے جو فارسی دان تھے اور وہ خاص طبقہ تھا اور ایک عام طبقہ تھا خاص طبقے کے لیے بھی آپ نے کام کیا اور عام طبقہ جو تھا وہ عوام تھے اور عوام کی زبان پنجابی تھی اس وقت فارسی تو نہیں تھی اس لیے آپ نے جو کچھ بھی معاشرے میں دیکھا جو کچھ اس کے نتائج اخص کیے اس کو اپنی پنجابی شائری میں بھی آپ نے بیان کیا اچھا ایک بات پروفیس صاحب اس پہ بھی ذرا صاحب کومنٹ کیجئے میں ایک اور بات دیکھ رہا تھا جب ان کی شائری کے اندر ایک بڑا عجیب سا لطیف انداز ہے عام آدمی کی بات عام سطح پر عام مثالوں کے ساتھ آپ نے بیان کر کے تسکیہ نفس فرما دیا اور جب فارسی میں آتے ہیں تو پھر انداز کچھ اور ہے یہ قرآنی کا انداز ہے بنیادی طور پر جو کہ قرآن یہ کہا گیا کہ عربی میں ہم نے اس لیے ناظر کیا ہے کہ تم سمجھ سکو مثالیں اسی معاشرے کی دی ہیں کہ سمجھ سکو کیا بات اسی طرح سلطان باہو علیہ الرحمن کا تعلق چونکہ پنجاب کی درتی ستا پھر آپ کھیتی باری کا کام کر رہے ہیں تو جتنی الفاظ ہیں کھیتی باری میں استعمال ہوتے ہیں کھیتی باری کے آلات میں استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں مثالوں کے لیے یعنی بالکل عام سطح پر لوگوں کے سطح پر چلے گئے ہیں کیوں ایسا کیا کیونکہ آپ کی تربیہ رسالت مارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ ان کی مدلس سے بھی ہوئی ہے تو سرکار نے فرمایا ہے حدیث ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت ان کے مرتبے کے مطابق بات کرو سبحان اللہ تو سلطان باہو علیہ الرحمن نے اس سنت پر بھی عمل کیا ہے کہ جو لوگوں کی زبان تھے جس سے لوگ سمجھتے تھے جو مثالیں لوگ سمجھ سکتے تھے جس سے لوگ ایجوکیٹ ہو سکتے تھے سلطان باہو علیہ الرحمن نے وہی مثالیں پانی کی مثال کھیتی کی مثال کونے کی مثال تربوز کی مثال تمہیں کی مثال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں یا ہماری خوراک کا حصہ تھیں یا ہمارے ان سے ثقافتی حوالے بھی لیے گئے ہیں شاعری میں تو سلطان باہو نے ایک تو یہ کیا دوسرا ایک احتیاط بہت زبردستی سلطان باہو بتائیے وہ احتیاط بتائیے وہ یہ ہے کہ پنجابی شاعری میں بہت سے صوفیاء نے ہمارے رومانوی قصوں کے کردار اخص کیے ہیں ان کے ذریعے بات بڑھائی ہے لیکن سلطان باہو کی پوری شاعری میں رومانوی قصوں کے مجازی کردار نہیں ہے آپ نے خالصاً بات کی ہے توحید کی بات کی ہے رسالت کی بات کی ہے دنیا کے فنا ہونے کی بات کی ہے بے ثباتی کی بات کی ہے جھوٹ کو جھٹلانے کی بات کی ہے سچ کی گواہی کی ساتھ دینے کی بات کی ہے تو یہ ساری باتیں آپ نے سیدھے سیدھے بیان کی ہیں کوئی لمپی چوڑی مثالیں یا تمنسیل بیان نہیں کی ہے یہ خاص انداز ہے آپ کا اصلاح نفس اور اصلاح آمال کے حوالے سے بنیادی طور پر آپ نے بات کی راکس صاحب میں چاہتا ہوں اسی کانٹینیوٹی میں ذرا آپ بھی بتائیے جو آپ نے شاعری کے ذریعے سے انقلاب اپا کیا ہے آپ کا شعبہ ہے ذرا کچھ ہمیں سنائے بھی سہی کچھ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا فرمائے تصوف کی تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ باطن کو آراستہ کیا جائے اور دل کو روشن کیا جائے یہی تعلیم جو ہے حضرت سلطان باہو نے اپنی فارسی کتابوں میں بھی بیان کی اور مختصر سے جو ابیات ہیں ان میں بھی بیان کی میں خاندان باہو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کی فارسی کتابیں جمع کر کے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کی ہیں ابھی ہمارے بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی اولادیں ابھی اپنے بزرگوں کی وراست کو محفوظ کرنی کی ذیمہ داری نہیں اٹھا رہی ہیں ابھی ایاتِ باہو مختصر ہیں لیکن ان میں تمام احیاء العلوم کا خلاصہ موجود ہے جی جی بنیادی تعلیم آپ کی یہ ہے کہ دل کی دنیا کو آباد کرو اللہ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرہ ویچپا فقیرہ چاہتی ہو سبحان اللہ نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوہ بال ہنیرے مطنلبِ وسط کھڑاتی ہو اندر شوقِ الٰہی کو عشقِ الٰہی کو بیدار کر اس کی آگ روشن کر تاکہ تجھے گمشدہ چیز جو ہے عرفانِ ذاتِ حقی وہ مل جائے اللہ اللہ سے ملاتے ہوئے نظر آنے اللہ سے ملاتے ہوئے شوق دا دیوہ بال ہنیرے مطنلبِ وسط کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مر گے باہو جنا حق دی رمز پچاتی ہو اللہ اب یہ وہ تعلیم ہے جو شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ پوری منطق تیر لکھ کے ہمیں دے رہے ہیں اللہ اللہ اور اسی بات کو بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے اپنے ایک شیر میں سمیٹھ دیا وہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ رب اندرو مل دے پولی پھرے لکائی اللہ اور حضرت سلطان باو بھی فرماتے ہیں کہ باہر کہیں گھومنے اور خاجہ خیضر کو ڈوننے کی ضرورت نہیں یار تو تیرے اندر رہتا ہے اللہ کبھی وقت نکال اور اپنے اندر دیکھ اللہ اپنے باطن میں جھانکر دیکھ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تن کی دنیا من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودہ مکروفن اور پھر دل کی روشنی کی جو بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ دل بڑا گہرا ہے اب انہوں نے تو اس دور میں بیٹھ کر بات کی آج کی لیٹس سائنس یہ کہتی ہے کہ یومین ہارٹ جو ہے یہ ایک اپنا دماغ رکھتا ہے اس کے اندر فوٹی تھوزن نرو سیرز موجود ہیں دل کا ایک اپنا دماغ ہے ایک اپنا میکنیزم ہے اور یہ اپنے فیصلوں میں دماغ کا محتاج نہیں ہے اور دماغ کو چوٹ آ جائے تو آدمی مرتا نہیں بستر پہ پڑا رہتا ہے دل متاثر ہو جائے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے دل اتنا قیمتی ہے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں جب سائنس نے یہ ریسرچ بھی پیش نہیں کی تھی فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچھئی بیڑے وچھئی جھیڑے وچھئی ونج مہانے ہو کشتیاں بھی اس کے اندر ہی ہیں توفان بھی اس کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں ملا اور چپو بھی اس کے اندر ہی ہیں یہ کائنات بڑی وسی ہے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو جو دلدہ محرم ہوئے باہو سوئے و رمز پچانے ہو اللہ اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہی بات اپنی حقائط میں کی وہ کہتے ہیں کہ رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا چینی کہنے لگے بادشاہ کے سامنے کہ ہم نقش و نگار کے ماہر ہیں ہم اپنا کمال دکھائیں گے رومی کہنے لگے ہمارے پاس بھی کوئی کمال ہے ہم بھی دکھائیں گے بادشاہ نے کہا کہ بجٹ میں دوں گا فنڈنگ میں کروں گا دونوں محنت کریں ایک مدت دی کہا کہ آپ اپنا کمال دکھائیں چینیوں نے ایک دیوار مخصوص کر لی اس کے سامنے رومیوں نے ایک دیوار مخصوص کر لی درمیان میں پردہ لٹکا دیا گیا چینی جو تھے نقش و نگار کے ماہر تھے انہوں نے امدہ ترین نقش و نگار کیے اور رومی جو تھے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا انہوں نے صرف اس دیوار کو چمکا کے آئینہ بنا دیا جب وقت مقررہ پہ بادشاہ آیا اور درمیان میں سے پردے کو ہٹایا گیا تو چینیوں کا نقش و نگار رومیوں کی دیوار پہ نظر آ رہا تھا کیا بات ہے حالانکہ رومیوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ کیا مثال ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دل کی دیوار کو چمکا کے آئینہ بنا لیتا ہے بس یہی اصل بات تاکہ اس پر حسن مطلق کہنے کا اصلاح با با سبحان اللہ اچھا جی اب وقت چونکہ کم ہے صاحب زیادہ صاحب آپ کی جو پنجابی شاعریہ ذہر اس کے اندر بڑی مٹھاس ایک روپرورد تاثیر نظر آتی ہے اور وہی بات ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ اشاعر بھی پڑھے کہ آپ کی شاعری میں جو مطلب سرورنگیز ہو کی جو پکار ہے وہ ایک عالمی عدب میں ایک نمائی حصیت اس کی نظر آتی ہے اور خاص طور پر جو آپ نے سنف سی حرفی جو ہے اس کی جو مطلب آپ نے بنیاد رکھی میں چاہتا ہوں بس فائنل کومنٹ کے طور پر کچھ حوالے اشاعر کے آ جائیں اور نصیتیں ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کا جو صوفی ایکسپیرینس ہے وہ ہو کے گرد کھومتا ہے انتہائی ذات صرف وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے جو ہو ہے یہ آپ کے نام سے لے کے آپ کی تعلیمات تک ہر جگہ پہ نظر آتا ہے ہو کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جتھے ہو کرے رشنائی او تو چھوڑ اندھیرہ جاندہ ہو ہو دا داغ محبت والا دم دم نال جلیندہ ہو آپ فرماتے ہیں جہاں ہوا آجائے وہاں نور آجاتا ہے اور نور آجائے تو اندھیرہ دور ہو جاتا ہے اللہ اکبر پروفیر صاحب جہاں ہوا آجائے وہاں نور آجاتا ہے جہاں نور آجائے وہاں اندھیرہ دور ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا سلطان باہو علیہ رحمہ نے اندھیروں کو چھاٹا ہے اور اجالوں کو روشناز کروایا کیا پیغام دیں گے ایسا ہی ہے سلطان باہو نے جو اپنے کلام میں لوگوں کو پیغام دیا ہے وہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ضمیر کی صفائی کرو ضمیر کو جگہ کے رکھو اور نفس کو سلا کے رکھو آہا شبان اللہ پھر بات بنتی ہے تو یہ بنیادی پیغام ہے اس کے لئے انہوں نے مختلف زاویے بتایا ہے کہیں عشق کا زاویہ بتایا ہے کہیں محبت کا زاویہ بتایا ہے کہیں خدمت کا زاویہ بتایا ہے کہیں معرفت کا زاویہ بتایا ہے یہ مختلف زاویہ ہیں جسے انسان روحانی طور پر بالیدگی حاصل کرتا ہے اچھا انسان روحانی طور پر بالیدگی حاصل کر لے تو وہ تو اس کا ذاتی فائدہ ہے معاشرے کو کیا فائدہ ہوا سلطان بہو اس پر توجہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہاری تربیت کا معاشرے کو بھی فائدہ ہونا چاہیے پھر تم کامل انسان بن سکتے ہو ورنہ ذات اپنی کے لئے کیا ہے تو اس کا فائدہ اگر دوسرے کو نہیں ہے دیکھیں نا نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں سیدھا راستہ دکھا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ ہم نے مانگ تو لیا لیکن اس کو دیکھنا تو معاشرے میں نماز کے بعد جو معاشرہ شروع ہوتا اس میں آکے دیکھنا ہے بات یہ نا چونکہ پیشے سے کھیتی باڑی کرتے تھے آپ تو آپ تو پلانٹیشن کرنے کے قائل تھے نا پلانٹ کر کے آپ ہماری نظروں سے اجل ہو گئے ہیں گئے نہیں ہیں نظروں سے اجل ہوئے ہیں اب وہ جو سمرات ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں ملتے ہیں ظاہر ہے جو نماز سے باہر آکے اس کے سمرات ہمیں معاشرے میں ملیں گے ہم نے سیدھا راستہ اپنا لیا تو پھر اس کا مدہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور ہم صحیح عبادت پہ تھے صحیح نکتے پہ تھے اگر ہم نے اسے نہیں اپنایا تو پھر لفظوں تک محدود رہے ہیں حقیقت تک نہیں ہے سلطان بہو علیہ الرحمد کا کہنا یہی ہے اور یہ دولت ملتی ہے ان کے کہنے کے مطابق آجزی انکساری سے کہ آدمی اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے خالی کر دے خالصن سیدھا کیا ہے سیدھا بنیادی طور پہ وہ آجزی ہے کہ یہاں تک ہم جھک سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جھک سکتے یہ ہمارا نقطہ آخری ہے جھکنے کا زمین پہ جب سر لکھ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم آجزی نہیں کر سکتے یہ ہے بنیادی طور پہ سلطان بہو علیہ الرحمد کی تعلیمات کا خلاصہ سبحان اللہ تعلیمات سلطان بہو علیہ الرحمہ کا کرکس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر میں اس کو ریلیونٹ کروں اتنے مسائل اتنی پریشانیاں اتنے گناہوں کا امبار ہے اور اتنی ہمارے ہیں جو ہے وہ اپنا اصلاح نفس کی ضرورت ہے اس کرکس کو بیان کیجئے لوگ ہاں جی وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں انفرمیشن بہت ہے لیکن ایسا علم نہیں جس پر عمل کیا جائے تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں علم وہ ہونا چاہیے جس پر آدمی عمل کرے اور قرآن میں یہ ہے بے شک اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں تعریف بتا دی علماء کی علماء کون ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اہل علم ہیں تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ علم نو پڑ کے ہو اللہ چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینہ چلے کٹے ہو کی لینہ چلے ہاں وڑ کے ہو جاگ بنا دوز جامدنی باہو پامل لال ہومن کڑ کڑ کے اللہ اور پھر فرماتے ہیں کہ دل کالے نہ لو مو کالا چنگا اللہ جے کوئی اس نو جانے ہو اللہ مو کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو اللہ سر اس کا طرح ترجمہ بھی لوگوں کو بتائیں دنیا بھر میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں ہاں فرما رہے ہیں کہ آدمی کا دل کالا نہیں ہونا چاہیے دل صاف ہونا چاہیے مو چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو مو کالا ہونے سے کام چل جاتا ہے دل کالا ہونے سے کام نہیں چل جاتا ہے اس لیے کہ دل صاف ہوگا تو محبوب پہچانے گا اور دل محبوب کو پہچانے گا اللہ اور مو کالا ہوگا اللہ 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 اور پھر کہتے ہیں کہ بری سوسائٹی سے آدمی کو بچنا چاہیے ٹھیک ہے نال کو سنگی سانگنا کریے کلنو لاجنا لائیے ہو برے دوست کی حامنشینی اختیار نہیں کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے وقار کو مجروع نہ کیا جائے اللہ اور تمہیں تربوز مول نہ ہوندے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو تمہ کڑوا پھل ہے دیکھنے میں تربوز کی طرح ہے لیکن تربوز تو نہیں ہے اس کو چاہے ہم مکہ مکرمہ لے جائیں وہ تربوز نہیں بن سکتا آئے 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 وہ تمہیں رہے گا اس کی کڑوا ہاتھ ختم نہیں ہوگی اللہ اللہ کامہ دے بچے ہنس نہ تھیندے توڑے موتی چوک چگائیے ہو کوئے جو ہیں وہ کوئے ہیں وہ تو نجاست کھاتے ہیں اور ہنس چو ہوتے ہیں کیا بار کیا مثال ہے تو کوڑے کھو میٹھے نہ ہوں دے پامے سے منہ کھانڈ پائیے ہو اللہ جو کمیں کڑوے ہوتے ہیں وہ شکر کی بوریاں اور کھانڈ کی بوریاں ڈالنے سے میٹھے نہیں ہوتے ہیں میٹھے نہیں ہوتے ہیں تو عزلی بدبخت انسان کو نہیں ہونا چاہیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے وہ چیز نکالے جو اس کو عزلی بدبختی سے متصف کرتی ہے اللہ اکبر کیا بات ہے جی آپ تینوں آب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت السلطان العریفین حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ کے محبین ان کے چاہنے والے ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں بھی بس اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا نام شامل ہو جائے ایک مختصر سا وقفہ ہے درود پاک پڑھتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و ہم صل على سیدنا و مولانا محمد خوش آمدید خواتین و عزرات حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو علی رحمہ کے حوالے سے آج ہی خصوصی پرگرام تھا اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب زیاء المصطفیٰ بدر صاحب نے جو کہ معروف صناخہ ہیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم آخر میں انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے لیکن چلتے ہیں جناب کتاب و شفا کی جانب نظر کی سلامتی کا عمل ہے جس شخص کی آنکھ سے پانی بہتا ہو یا آنکھ کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیر ہو گیارہ سو بار پڑھ کر آنکھ پر دم کیا جائے آنکھ ہر قسم کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو علی رحمہ کا قول مبارک ہے کہ راہ خدا کی تلاش میں مرشد ایسا ہونا چاہیے راہ خدا کی تلاش میں مرشد ایسا ہونا چاہیے جو طالبان حق کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے آئیے جناب اگر ابھی تک آپ نے جو میں ٹویٹر پہ جوائن نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے فیس بک پیچ کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور اگر یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا آج آپ روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں حضرت سخی سلطان بہو علی رحمہ کے حوالے سے خوبصورت سے مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں اب اس نعرے کا وقت ہے لیکن اس نعرے سے پہلے بس آپ سے اجازت چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر و استعقن کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا ہمارا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چم بے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں نفی اس بات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہوں انتر بوٹی موسیقی مچایا جاں پلانتے آئی ہوں جیوے مرشد موسیقی کامل باہو جہیں اے بوٹی جہیں اے بوٹی اے کلمہ میں نو پیر پڑایا بہو صدا بہو صدا سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک و سیدنا حسین و سیدنا حسین و سیدنا حسین